موسیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ریل ٹوک ویت مہا سوری گلے میں تھوڑا سا مسئلہ چاہ رہا ہے گلہ خراب ہے موسم جو ہے نا اس طرح ہی کئی وہاں ہے تھنڈے اور گرم پی پی کے نا زیادہ تھنڈا پانی پی لیا کبھی اسی طرح ہی بس گرم چاہے پی لی تو اس کی وجہ سے تھوڑا گلہ خراب ہوا ہے تو بولنے میں کوئی آواز میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے سوری کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو جہاں بھی ہیں آپ جس شہر میں بھی ہیں جس ملک میں بھی ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے خیر و آفیت میں رکھے ار قدم پہ ایمان کی حالت میں رکھے الحمدللہ آپ سب کی دعاوں کے ساتھ میں بھی ٹھیک ہوں اور سنائیں کیا ہو رہا ہے کیسا جا رہا ہے گرمی کا سیزن آج کل تو بچوں کو چھوٹیاں ہوئی ہیں زیادہ تر موسٹری لوگ جو ہیں نا مائے بچوں کو لے کے میکے گئی بچے ننحال گئے ہیں نانو کا گھر بہت مزہ آتا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری بھی مائے ہمیں لے کے نانو کے گھر جاتی تھی تو بہت مزہ آتا تھا سب گزن مل کے نانو کے گھر رہنا مختلف شرارتیں کرنی انجوائی کرنا بہت مزہ آتا تھا بس یہی ہے زندگی کیسے گزرتی جاتی ہے پہلے ہم چھوٹے تھے اب ہمارے بچے چھوٹے ہیں پہلے ہم اپنی نانو کے گھر جاتے تھے اب بچے ہمارے نانو کے گھر جاتے ہیں ہم اپنی ماں سے ملنے جاتی ہیں تو زندگی ایسی ہے کہتے ہیں نظام ویسی رہتا ہے بس چہرے بدلتے رہتے ہیں تو اللہ پاک سب کے میکوں کو سلامت رکھیں سب بچوں کے نرحال کو سلامت رکھیں اللہ پاک خوش رکھیں عباد رکھیں اچھا جی آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ٹاپک ہے کہ خوش کیسے رہے مطلب اپنے آپ کو ٹینشن فری کیسے رکھا جائے ٹینشن فری اور انسان نمم کے لیکن آپ کو میں چھوٹی سی چکتہ داؤں گی اس پہ میں بھی عمل کر دی پہلے نہیں میں عمل کر دی پہلے میں بھی ٹینشن لے 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 دماغ خراب کی آتا تھا گئے ہر کسی کی ٹینشن لے لیا کر دی رشتہ داروں کی الگ گلی مہلے والوں کی الگ لوگوں کی الگ تو ہر طرح کی ٹینشن اپنے اندر پا لیا کر دی چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں سے خود کو طبیعت آوازار کر لینی تو بہت لوگوں نے اتنا مطلب مجھے توڑا بھی ہے لیکن وہ ساری ٹینشن لیں برحال وہ ایک الگ چپٹر ہے چپٹر ہے تو اس چیز کو جو ہے نا میں آپ سے شیطن لگی کہ ٹینشن سے خود کو فری کیسے رکھا جائے انسان ہے انسان ٹینشن سے فری ہوئی نہیں سکتا ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کہیں نہ سہیں کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور جار رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں پتہ کیا کرنا ہے چھوٹی سی ٹپ ہے ہے مشکل ہے لیکن اس کا عجر بھی بڑھا ہے اور فائدے کی بھی بہت ہے اور جو آپ کو ٹینشن دے رہا ہے اس کے موں میں پہ بھی ایک خساب سے یہ تمہچہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر ایک اپنے اندر جو ہے نا نیگٹیوٹی ساری نکال دیں پوزیٹیوٹی دالیں ہر سوچ کو پوزیٹیو مات رکھیں کیونکہ نیگٹیو رکھیں گے تو آپ ٹینشن میں گرتے جائیں گے اور شیطان کا کام ہے انسان کے اندر نہ نیگٹیو بھرٹا جاتا ہے ہے اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیوں کیا وہ ایسا چاہتا تھا یعنی اس طرح کے وسوسے جو ہے نا شیطان کا کام ہے ڈالتا ہے انسان کے دماغ کے اندر اور انسان اس میں گرتا چلا جاتا ہے گرتا چلا جاتا ہے اور اتنی حد تک گھر جاتا ہے کہ خود اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے کبھی بھی پی شیوٹ کر جاتا ہے کبھی بھی پی لو جاتا ہے کبھی وہی فسٹیشن کسی دوسرے پہ اپنے بچوں پہ اپنے شوہر پہ یا کسی اور پہ نکل جاتی ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے ریلیکس جب نیگٹیو آپ کے اندر حیالات آنے شروع ہو جائیں کسی کے بھی انگیسٹ ظاہر ہے کوئی بھی آپ کو جو ٹینشن دے رہے ہیں کسی کے بھی انگیسٹ نیگٹیو حیالات آنے آپ نے اس کو پوزیٹیو کی طرف لے کے جانے ہیں آپ نے اس کو اپنے ذہن سے ریلائز کرتے جانے ہیں اور شدت سے تیسرا کلمہ تیسرے کلمہ کا ورشب کر دی رہے ہیں میں جب بھی ٹینشن میں ہوتی ہوں میں ہمیشہ وہی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں جو میں نے خود کی ہو میں جب بھی ٹینشن میں ہوتی ہوں تو جب بھی کسی مسئلے میں آؤں یا تو نوافل پڑھ کے اللہ سے مدد مانتی ہوں یا تیسرا کلمہ یا استغفار کرتی ہوں اس سے یقین مانے کچھ ہی دیر میں میرا ذہن جو ریلیکس ہو جاتا ہے تو یہی چیز آپ لوگوں نے کرنی ہے بلکل ذہن کو اپسٹ نہیں ہونے دینا کیونکہ جو آپ کو ٹینشن دے رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپسٹ کرنا آپ کو پریشان کرنا آپ کو تنگ کرنا ترہاں ترہاں کے ٹرونٹ میں بات کرنا ترہاں ترہاں کے تنس کرنا کوئی بھی ہے کوئی ریلٹیو ہے کوئی گھر میں ہے یا کوئی باہر ہے کوئی بھی ہے یہ آپ کو ایک ٹپ بتا رہی ہوں تو جب آپ خود پرسکون رہیں گے خود کو ریلیکس رکھیں گے جو کوئی آپ کو چھڑ چھڑ کر رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے یا ٹرونٹ کر رہا ہے تو آپ اسے اگنور کرتے جائیں گے ایک وقت آئے گا وہ بھی کہے گا انہوں تو کسی غلطہ اثر ہوتا ہی نہیں ہے وہ ڈھیٹ ہو جائے گا ڈھیٹ ہو کے وہ بھی چھوڑ دے گا اگر نہیں چھوڑے گا پرسٹ فال دوسرا پوائنٹ اگر نہیں چھوڑے گا آپ کو مزید تنگ کرے گا تو اس کے لیے پھر کہتے ہیں نا انسان کو پھر بازو ٹنگ نہیں پڑتے دینے پھر تھوڑا سا موں اگلے کا توڑنا پڑتا ہے یہ ایسا بھی ایسی بھی بات ہے کیونکہ مسلسل خموشی بھی ظلم سہنے کا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے جب ظلم جو ہے نا کسی کی زیادتی حد سے بڑھ جائے تو پھر جو ہے نا اس کو روکنا پڑتا ہے اس کا موں توڑنا پڑتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا توڑنے پڑتے ہیں توڑنے سے مراد یہ ہے کہ سٹاپ کرنا پڑتا ہے چاہے بول کے کسی بھی طریقے سے تو زیادہ جو ہے نا ایگنوری کیا جائے کیونکہ ایسے لوگوں کو سبر جو ہوتا ہے نا انسان کو سبر وہ بڑی بلندیوں پہ لے جاتا ہے لیکن کچھ معاملات سبر سے ذرا ہٹکے ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر اسی حساب سے انسان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے میری لائیو میں بھی بہت طرح کی لوگ آئے ہیں بہت طرح کی جنہوں نے مجھے توڑا بھی جنجوڑا بھی بڑا مطلب تنگ بھی کیا لیکن پھر یہ تھا کہ زیادہ تر میں نے جو میں نے جو عمل کی ہے وہ زیادہ تر میں نے خود کو سائٹ پہ کر لیا ہے نہ کوئی اوں نہ کوئی آن خود کو سمیٹ کے نہ سائٹ پہ کر لیا ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جاہل جن سے بولنا سمجھانا اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں اس لیے ایسے لوگوں سے بہتر یہی ہے کہ خود کو سمیٹ کے سائٹ پہ کر لیا جائے ہم بہت زیادہ بعض اوقات رشتے جوڑتے جوڑنے اسی کوشش میں خود روپ جاتے ہیں یہ بھی چیز جو ہے نہ میں نے خود پہ اپلائی بھی ہے تو آپ پہ جو ہے نہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ رشتے جوڑتے جوڑتے خود روپ جاتے ہیں اس طرح کی سیچویشن سے بھی بچنا چاہیے انسان کو کیونکہ سیلف ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہے انسان کو ایک حد تک رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر سامنے والا نہیں آپ کے ساتھ جنا چاہ رہا یا آپ زباہو کہتے ہیں سر پیچڑنا تو پھر اس طرح کی رشتے یا اس طرح کی سیچویشن پہ خود کو سائٹ پہ کر لینا چاہیے کہ جب سامنے والے ان ساری ٹینشنوں میں کسی نے کیا کہہ دیا ہائے اس نے ایسا کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا وہ یہ کہہ رہا ہے ان ساری ٹینشنوں سے نا آپ گول کر کے سائٹ پہ رکھتے ہیں کیونکہ دنیا کا کام ہے کبھی کوئی کچھ تیلی لگا دینا کوئی رشتے دار کبھی کوئی کچھ تیلی لگا دینا تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے خود کے اندر پوزٹیوٹیز لانی بہت ضروری ہے بعض اوقات انسان ان سب باتوں ان سب ٹینشنوں کو لے لے کے اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ ہوسپٹل جانے تک نوبت آ جاتی ہے اس لیے تھوڑا سا میں نے سوچا اس چیز پہ ویڈیو بناوں کیونکہ ہر گھر کی یہ ٹینشن ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ چاہ رہا ہے اس لیے اگر آپ نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے خود کو پرسکون رکھنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے اندر کی جو ہے نا پوزٹیوٹی لانے پڑے گی اور جو نیگٹیوٹی وہ نکالنے پڑے گی تو اس کے بعد آپ کے ساتھ جب بھی آپ پریشان ہو تو تیسری قلمہ کا بھی کریں اس سے زیادہ آپ پریشان ہو تو نوافل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی بہت مدد کرے گا اور آپ کے ذین کو ریلیکس کر دے گا آپ کے دماغوں پر سکون کر دے گا آزما کر دے گی امید کرتی ہوں میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سپسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا ماہ حسن کو اجازت دیجئے دعاوں میں بیاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ stay care and bye bye